اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم لوگ چلتے ہیں نیکسٹ لیکچر کی طرف اس لیکچر میں ہم لوگ وہی چیزیں سیکھیں گے جو پچھلی لیکچر میں میں نے ان کا تھوڑا سا انٹرو آپ لوگوں کو دیا تھا اب اسی کو ہم لوگ آگے ایک ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں تو پچھلی لیکچر میں اگر آپ لوگ کو میتھرڈ آب رائڈنگ کیا چیز ہے پولی مرفیزم کیا چیز ہے یا ڈانامک میتھرڈ ڈیسپیچ کا ہم لوگوں نے ایک نام یوز کیا تھا تو وہ کیا چیز ہے اگر آپ لوگ کو وہاں سے سمجھ نہیں آئیے تو آپ لوگ کو اس لیکچر میں انشلہ کلیر ہو جائیں گی یہ چیزیں تو آئے دیکھتے ہیں کہ میتھرڈ آب رائڈنگ کیا چیز ہوتی ہے پولی مرفیزم کیا چیز ہے آج ہم لوگ اسی کو ڈسکس کریں گے اور آج ہم لوگ اس کی میتھرڈ آب رائڈنگ کی یا رنٹ آب پولی مرفیزم کی ایک 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 سمپل بھی کریں گے تو سب سے پہلے کیا جی میتھرڈ آب رائڈنگ کو جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس دو کلاسز ہیں ایک پیرنٹ کلاس ہے اور ایک چائرڈ کلاس ہے اور دونوں میں سیم نیم کے میتھرڈ بڑھنے ہوئے آپ کے پاس تو وہ کیا کلائے گا آپ کے پاس میتھرڈ آب رائڈنگ کلائے گا اب یہاں پہ جو کسٹن پوچھا جاتا ہے میں نے لازٹ آب پی چاہتا آپ کو ساتھ دسکس کیا تھا کہ متھرڈ آبر لوڈنگ میں اور متھرڈ آبور رائڈنگ میں کیا ڈیفرنس ہے تو وہاں پ اپر آپ لوگوں نے کیا بتایا تھا کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ سگنیچر ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ سگنیچر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریٹین ڈ ڈ ڈ тайپ اور سیم نیم ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے جی اڈی سیم نیم کا اور سیم ڈ شیرڈ آب کے پاس چیز ہوتی ہے تو آپ کے پاس یہ چیز آپ لوگ انجان میں رکھنی ہے کہ same name same signature ہو تو وہ کیا لائے گی آپ کے پاس method of writing لائے گی جب آپ کے پاس same name اور different signature ہوگا تو وہ آپ کے پاس کیا لائے گی method of loading لائے گی تو یہ اس کی definition ہے if subclass has the same method as a declared in the parent class it is known as a method of writing in java اب اس کے usage کیا کہا ہے method of writing is used to provide the specific implementation of method which is already provided by its superclass اب یہاں پہ ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں کہ upper casting کی طرف جائیں گے upper casting کی اس کو بھولتے ہیں وہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں آگے آگے method of writing is used for run time polymorphism اب دو طریقے ہوتے ہیں یہاں پہ اب run time polymorphism کیا ہے اور ایک چیز آپ لوگ کو first lecture سے میں تھوڑا سرمائنے کرواتا ہوں ہم لوگ دیکھیں کہ jvm کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم program لکھ کے اس کو ڈارٹ جاوہ کے نام سے save کرتے ہیں وہ jvm اس کو کس میں change کرتے ہیں میں ہم کرتا ہے رن ٹائم پولیمارفیزم ایک ہوتا ہے کمپائل ٹائم پولیمارفیزم وہ کسم ہوتا ہے جب آپ سٹیٹک کو یوز کرتے ہیں مانگ دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کو اس کی رولز کیوں گے جی رول فار میتھڈ اوپرائیڈنگ میں دا میتھڈ مست ایف دا سیم نیم ایز ان دا پیرنٹ کلاس آپ کے پاس ہر کلاس میں اس کا وہی نیم ہونے چاہیے جو کسم ہے پیرنٹ کلاس میں دا میتھڈ مست ایف دا سیم پیرمیٹر ایز ان دا پیرنٹ کلاس وہی چیز اگین آگی دیر مست بی ان ایز آر لیشنشپ ابھی ہم لوگوں نے آگے دیکھ لی تھا کہ ایز آر لیشنشپ کیا ہوتا ہے جیسے پروگرامر ایز آر ایمپلائی ٹیچر ایز آر ایمپلائی تو اس طرح کا جب بھی آپ کے پاس ہوگا رلیشن تو ہم لوگ کیا یوز کر سکتے ہیں میتھڈ آر لیڈنگ کو یوز کریں گے اب پولیمرفیزم کیا چیز ہے پولیمرفیزم is a concept by which we can perform a single action in different ways پولیمرفیزم is derived from two greeks word یہ آپ کے پاس اس کی definition بنتی ہے poly means many and morph means forms many forms so polyformism means many forms there are two types of polyمرفیزم in java جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا ایک آپ کے پاس compiled time polyمرفیزم ہے یہ اس وقت کی بات کر رہا ہے جب ہم لوگ کیا کرتے ہیں .java کو by using java compiler کس بے چینج کر رہے ہوتے ہیں .class بے چینج کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا کراتا ہے آپ کے پاس compiled time and the run time کون سے ہوتے ہیں آپ کے پاس جب ہم لوگ java کی اگمار لکھ کر اگر class کا نام لکھتے ہیں تو وہ کیا کراتا ہے آپ کے پاس run time polyمرفیزم کلاتا ہے تو یہ آپ کے پاس پتا ہونا چاہیے یہ شارٹ پیشن میں آپ لوگ سے پوچھا جا سکتا ہے what is the difference between compiled time polyمرفیزم and run time polyمرفیزم we can perform polyمرفیزم in java method overloading and method overriding ان دو طریقوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں polyمرفیزم کو apply کر سکتے ہیں if you overloaded a stack method in java it is the example of compiled time polyمرفیزم here we will focus on the run time polyمرفیزم in java اب کیونکہ ہم لوگ static method پہ ہم لوگ پہلے بات کر چکے ہیں شروع کے لیکچرز میں جب ہم لوگ نے static کی ورڈ کو دیکھا تھا تو اب ہم لوگ اس کی طرف نہیں جائیں گے آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس کی طرف method آپ کے پاس overriding کی پہ جائیں گے ہم لوگ run time پہ فوکس کریں گے ہم run time polyمرفیزم پہ فوکس کریں گے کہ run time polyمرفیزم کو کیسے ہم لوگ achieve کر سکتے ہیں اب run time polyمرفیزم کیا ہے یہ آپ لوگ کو یاد ہوگا جو آپ کے پاس last lecture تھا اس میں میں یہ last use کیا تھا dynamic method dispatch یہ بھی basically دو نام use کی جاتے ہیں run time polyمرفیزم اور dynamic method dispatch is a process in which a call to an average method is resolved at run time rather than compiled time یہ اس کی simple definition ہے جو last lecture میں اس کی definition بتائی تھی وہ اس کی بہت بڑی definition تھی تو سمپل آپ یاد رکھ لیں کہ آپ کے پاس dynamic method dispatch کیا کرتا ہے یہ پروسس ہے جس کے ذریعے ہم call کر سکتے ever written method کو یہ اس کو resolve کیا جاتا ہے کس پہ run time پہ rather than compiled time پہ in this process an ever written method is called through the reference variable alpha super class اب یہ بات یا رہنی ہے یہاں تک ابھی تک ہم لوگ نے جب بھی اس سے اس کی بات کی تھی سمپل اس کی بات کر رہے تھے انہائریٹس کی اس کے بعد ہم لوگ نے multi level انہائریٹس کی بات کی تھی تو اس پہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم لوگ کیا کر رہے تھے کہ جو بھی آپ کے پاس child class ہوتی تھی اس کا object بناتے تھے اور وہ پھر آپ کے اپنی parent class کے جتنے بھی آپ پر data members کے ان کو call کرتا تھا اب یہاں پہ تھوڑا سا کام change ہوگا وہ کیا آئے جی آپ کے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو object بنائیں گے وہ کس class کا ہوگا جی parent class کا ہوگا جو بھی reference variable ہوگا وہ کس کا ہوگا جی super class کا ہوگا مطلب کیا parent class the determination of the method to be called is based on the object being referred to by the reference variable یہ بھی ہم اس کو practical کریں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ جائے کہ دروازی آپ کو سمجھ نہیں آنے والی let's first understand the up costing before run time polymorphism اب یہ چیز آپ کے پاس کیا ہے up costing کیا چیز ہوتی ہے اب کاسٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی آپ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس parent class کا object وہ کس کو refer ہوگا جی آپ کے پاس اپنی child class کو refer کرے گا تو اس کو ہم کو کیا کلاتے ہوں گے آپ کے پاس up costing مطلب کیا کہ ہم لوگ جو بھی یہ child class میں method پڑھا ہوا ہوگا اس کو by using کس object کے call کریں گے جو کہ آپ کے پاس کس میں ہوگی parent class کا object ہوگا اس کے طرح یہ آپ کے پاس کلاتا ہے اب کسٹنگ لاتا ہے اب یہاں پہ ایک example ہے آپ کے سامنے ایک scenario دیا گیا ایسے ہی scenario paper میں آئے گا آپ کے پاس کوئی بھی paper میں آتا ہے scenario تھوڑا چینج ہو سکتا ہے مختلف طریقے سے لیکن جو باز concept سمجھنے والا وہ یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ دیکھیں ایک bank ہے consider a scenario where a bank is a class that provides a method to get the rate of interest get rate of interest آپ لوگوں نے کرنا ہے ہر bank میں ہوتا ہے یہ چیز however the rate of interest made different according to the bank for example ABL, UBL allied bank ہے United bank ہے اس کے بعد Habib bank ہے یہ آپ کے پاس مختلف طرح کی rates دے رہے ہیں اب یہ چیز آپ کے پاس ہے اسی طرح اب دیکھیں یہاں پہ تینوں classes میں ایک آپ کے پاس یہ جو تینے bank extend کلاس کریں گے کس کی کلاس کو بینک کی کلاس کو ان میں تینوں میں ایک method ہوگا کون سا get interest اب اسی طرح آپ ایک اور example لیں یہاں پہ کہ جیسے آپ کے پاس ایک کلاس یہاں پہ animal ہو اب animal میں آگے یہاں پہ لائن رکھ لیں یہاں پہ doggy رکھ لیں یہاں پہ cat رکھ لیں اب ان تینوں کے آپ کے پاس method میں eat کا method ہوگا اب ہم اس کو کیسے کال کریں گے ایسے ہی ہم لوگ animal class کا ایک object بنائیں گے اور اس کے ذریعے انسا رکھو کال کریں گے تو آئیں دیکھتے اس کے practical کو practical میں شاید ہمیں سمجھنے میں آسان ہی ہوگی تو practical کرتے ہیں اس کا ایک new file میں جاتے ہیں اب یہاں پہ جا کے سب سے پہلے ہم لوگ کیا بناتے ہیں جی class class بناتے ہیں ہم لوگ کس کے نام سے class class بینک کے نام سے ہم لوگ ایک class create کرتے ہیں اب اس میں ہم لوگ ایک method بنا دیتے ہیں wide get irage simple ہم بناتے ہیں اس کو اب ہم لوگ اس کے اندر کیا لکھتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ system ہم لوگ simple لکھتے ہیں system dot out dot print ln اور یہاں پہ کیا لکھتے ہیں جی this is bank چیک کر لیتے ہیں یہ آپ کے پاس نہ ہوگا نہیں ہے simple یہ چیز ہوگی اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں اگلی class پہ class abl اب یہ extend کر لی ہے کس کو جی bank کو ہم نے پڑا تھا جی آپ کے پاس class کا name کیا ہونا چاہیئے capital ہونا چاہیئے تو یہاں پہ یہاں بھی capital کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہاں پہ bank اب اس class کے اندر ہم اسی جو آپ کے پاس same name ہے اس کا یہ بناتے ہیں اور اس کو ہم یہی سے کبھی کر لیتے ہیں اور یہ یہاں پہ paste کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوگا جی ہم لوگ نے جو پہ interest rate پڑا تھا ہم لوگ اس کا یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کچھ بھی لکھ دیتے ہیں trust rate is equal to یہاں پہ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں 7.8 percent جو کچھ بھی ہے اب اسی طرح ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک اور class بناتے ہیں ہم اسی کو copy کر لیتے ہیں ہم لوگوں نے classes بنانا نہیں اسی کو copy کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو paste کرتے ہیں ایک دفعہ اور paste کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے تین bank کا بنانا ہے تو یہاں پہ abl ہو گیا یہاں پہ ہم لوگ بنا لیتے ہیں ubl اور یہاں پہ ہم لوگ اس کو کیا کر دیتے ہیں hbl یہ چیز ہوگی اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں interest rate of abl اور یہاں پہ ہم لوگ لکھ دیتے ہیں interest rate of ubl is equal to to 8.9.8 لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ لکھ دیتے ہیں interest rate of hbl اور یہاں پہ ہم لوگ لکھ دیتے ہیں 10.8 اب اس کے بعد ہم لوگ ایک class میں آتے ہیں ہم لوگ لکھ دیتے ہیں test test run time run اور آگے p لکھ دیتے ہیں polymorphism اس کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ایک man method لکھ دیتے ہیں public static white man string args یہ چیز اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ یہاں پہ میں کونس آپ کے پاس object create کر رہا ہوں وہ کس class کر رہا ہوں جو آپ کے پاس سب پہ کلاس ہے جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اب پور کاسٹنگ object create کیا اب یہ object ہو گیا یہ reference variable اب اس کے ذریعے میں کیا کرتا ہوں obj is equal to new آپ کے پاس میں کس کا نام دیتا ہوں جو یہاں پہ جو آپ کے پاس abl class ہے میں یہاں پہ رکھتا ہوں abl یہ چیز اب میں یہاں پہ call کرتا ہوں obj dot get object i rate اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے basically abl class کے ایک object create ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو get interface rate ہے sorry interest rate ہے اس کو وہ call کرے گا اس طرح میں یہاں پہ اس کو gain copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو دو دوہر paste کر دیتا ہوں میں یہاں پہ chain کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں ubl کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اس کو hbl کر دیتا ہوں اب اب دیکھیں اگر میں نے یہاں پہ اس کو call کرانا ہے یہ آپ کے پاس یہ والا جو function ہے اس کو call کروانا ہے تو میں کیسے کرواؤں گا یہ جو آپ کے پاس super class میں بنا ہوا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کا بھی پہلے چلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس run ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو پھر ہم آگے چلتے ہیں اس کو وہ بھی try کریں گے تو سب سے پہلے اب اس کو میں save کرتا ہوں جی save کرنے کے لئے میں اس کو copy کیا پیسٹ کیا دارٹ جاوہ کے نام سے میں اس کو save کر دیا یہاں پہ آئل فائلز پہ یہ کیا اور یہ save اگر میں جاتا ہوں cmd پہ تو cmd پہ میں جاتا ہوں cd جاوہ کے فولڈر پہ اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں جاوہ c class کا نیم ڈارٹ جاوہ تو یہ آپ کے پاس سکسیسفلی کمپائل ہو گئے اب اس کے بعد میں سمپل اس کو رن کرتا ہوں تو جوا کلاس نیم تو یہ آپ کے پاس دیکھیں اس نے سارے جو بھی میتھڈ کا نیم ایک ہی تھا لیکن ساری کلاسز کا لہتا تھا لیکن اب آپ کے پاس یہاں پہ اپر کاسٹنگ ہوئی اس نے ریفرنس وریابل کس کلاس کا بنائی جی آپ کے پاس جو تھی پیرنٹ کلاس تھی اس کی وجہ سے اس نے سارو کو کال کیا اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ رن ٹائم یہ جو ڈیسائیڈ کر رہا ہے کس کلاس کا فنکشن میں میں نے میتھڈ کال کر رہا ہے یہ رن ٹائم پر ڈیسائیڈ ہو رہا ہے یہ کمپائل ٹائم پر اس کو نہیں پتا ہے جب یہ کلاس یہاں پر کمپائل کیا ہم لوگوں نے اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو dropped ہے یہ کس کو کال کر رہا ہے اسی طرح اگر دیکھیں ہم لوگ اس سے کال کرواتے ہیں جو آپ کے پاس پڑھا ہوئے ہے مین سپر کلاس میں تو یہ کیا ہو جائے گا نیو او بی جے اب یہاں پہ اگر میں کال کراتا ہوں او بی جے ڈارٹ گیٹ آئی ریٹ تو وہ کس کو کال کرے گا جو کہ اس پڑھا ہوئے ہے سپر کلاس میں اب اس کو اگین کمپائل کرتا ہوں اب یہاں پہ دے رہے جی can not find symbol او بی جے یہ کون سی اے رہے جی ہمارے پاس یہ اوہ ہم نے capital کر دیا ہے اس لئے یہ اے رہا ہے اگین اس کو ہم کمپائل کرتے ہیں تو یہ پھر کیوں اے رہے جی سوری یہاں پہ او بی جے نہیں لکھنا پڑے گا ہمیں کلاس کا نیم لکھنا ہے سوری اس مائی مستیک ہم لوگ اس کو سیو کرتے ہیں اب آئی ہوپ آپ کے پاس اے رہے نہیں آنا چاہیے اور یہ آپ کے پاس سی اے رہے نہیں آیا اب میں اس کو اگین رن کرتا ہوں تو اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے this is bank اب اس کا غلب ہے کہ وہ اس نے سب سے پہلے جو آپ کے پاس رن ٹائپ پہ یہ decide کیا کیونکہ آپ کے پاس جو object create ہو رہا ہے اس کو جو ریفرنس ملے وہ کس کلاس کا ملے یہاں پہ آپ کے پاس سپر کلاس کا پھر اس کے بعد اس کو ای بی ایل کلاس کا پھر یو بی ایل کا پھر ایچ پی ایل کا تو یہاں سے اس نے باری باری یہ ساری چیزیں پرنٹ کر دیں تو یہ آپ کے پاس کوڈ ہے اس کا آپ لوگ یہاں سے ویڈیو کو پاس کر کے اس کو لکھ سکتے ہیں چک کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کی پرکٹس لازمی کیجئے گا اسی طرح کا یہاں پہ اگر آپ لوگ کو کسی نیریو چینج کر کے دے دیتا ہے آپ لوگ کہہ دے کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے لٹس پوچیے آپ کے پاس یہ جو کلاس ہے یہ تین کلاسز ہیں اچھا ایک اور بات ذرہ میں رکھنی ہے یہ ہمارے پاس جو انہیریٹنس ہو رہی ہے یہ کون سی ہے ہراریکر انہیریٹنس ہے کیوں یہ دیکھیں یہ کلاس بھی اس کلاس کو انہیریٹ کر رہی ہے یہ کلاس بھی اس کلاس کو انہیریٹ کر رہی ہے اور یہ کلاس بھی اسی کلاس کو انہیریٹ کر رہی ہے اسی طرح آپ کے پاس جو بھی میں نے ایکزمپل دیتے ہیں آپ کو انیمل اس کے بعد کیٹ ہو جائے یہاں پہ لائن ہو جائے یہاں پہ ڈاغ ہو جائے تو یہ تینی کلاسز اس کو ہی کیا کریں گی انہیرٹ کریں گی تو اس طرح آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں جی رن ٹائم پولی مورفیزم یا اس کو ہم لوگ دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں میتھڈ آورائیڈنگ یا اس کو ہم کہتے ہیں ڈانامک میتھڈ ڈیسپیج